صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائمو بلا زبال یا قائم بلا فناہن یا میسر بلا وزیرن یا متکبر انا عبد کا ضعیف الزلیل المستف یا رب الحسین بحق حسین علیہ السلام اشف صدر الحسین بزہور امام زمانہ سلوات ولم دوازنال اچھی آوازنال پڑھو تاکے ذکر دوں قبل اس دیکھے ذکر دیبت ادا کرا ذکر کتنا وسیع ہے پڑھا نہ لے تھوڑے کتنے نے سنا نہ لے تھوڑے کتنے نے کائنات ذاکر ہوگئے ذکر مکنہ لنے ہر ذاکر مختلف پڑے ذکر مکدہ نہیں یہ اصاب محدود ہو گیا سمندر سے آئیاں ہوں من ساری مخلوق لکھانا لی ہوئے درخت کلمہ ہوں من انہاں دا ذکر مک نہیں سکتا ذکر دی کبولی دواستے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وَعَيْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسْلَاةُ وَسْلَامُ وَلَا مَنْ كَانَ النَّبِيَمْ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينَ پیغمبر دیوجی صلوات وَالَا أَخِيَي وَوَذِرَيْهِ وَبَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْاوَّلِينَ وَالْآخرِينَ یاسُبُ الدِّينَ عمیر المومنین نعرہ یا حیدری وَالَا سَيِّدَتَ الْجَلِيلَتَ الْعَالِمَاءِ غِيَرِ مُعْلْمَاءِ سَيِّدَتَ الْإِسْلَائِ الْعَالَمِينَ بَطُول دِو جی صلوات قبل اس لے کے ذکر دے ابتدا کرنا کوئی مزاج کوئی جملہ بولا اللہ باستے تھکڑنا نہیں یہ حسین دنا میں جیڑا ساروں بڑے بڑے سفر کرا تھے پہنچا دینتا ہے امکان ہی کوئی نہیں جلے اپنی منزلہ تے سفر وے نہیں آنا تے راتی آپنے دل نال ڈسکس کرنے آئے یہ جو لگ دا ہے جی میں کئی خاص حق ہے جیڑی ساتھے پارا دے نہیں ہے ممکن نہیں یہ سفر ممکن جیڑے موقع ہی دن پھر انسانی جس میں نکی میں ہو سکتا ہے تھکن نہیں اے بوہ جو لنگ دیا میں لگ گیا ہے آج میں بول ہی نہیں سکنا جلے ذکر شروع کی تے کو جیوان جو کی سپورٹ لگ گئی ہے پتہ جو کتھو آگئی ہے خدا داد کو بندہ سمجھ دا ہے میں سونا ہوں ماتے میں نے کوئی ویکھے تو جیو جیوان جو لگ من جیڑا کئی ناد دا سونا ہے سانو نام حسین سونا کیتا ہے بڑے مطمئن لوگ ہی نے آئے ایک ہوچی سلوات پڑھوالے وصولتے آج یومِ بطول ہے دن بی بی دن آمدہ ہے پتہ نہیں میں کتنا بڑھنا ہے اس نے باوجود بھی دو سطرہ چار دو لینہ بی بی دی شان دیا حق بندہ بیان کر کے اس تو بعد چار سطرہ مسائب دیا بطول دا تعرف ہر مخلوق دے شعور اچھا پڑی طرزے چونکہ تعرف اس دا کرونا چاہیدہ ہے یہ دی سمجھ ہوئے ساری قینات فضائلے بطول پڑے دل مطمئن نہیں ہوں دا چونکہ فضیلت دمیار بندے دی اپنے شعور نال تعلق رکھ دے تجری شاید شعور تو ماورا ہوئے اونو تو سنجیڑے لئی بیان کرے سو تو تو اڈے محدود وسیلیاں چاہیدہ اگر فضیلت بطول سمجھ آب نیت و تخلیق دا فیدہ کیا ہے جو جنو اللہ کے یالی میں تینوی نبنائیا جبتول نبنائیا بے مثل ایک مثال دے منا چاہنا ہر کوئی فضیلت اور بلندی میار دسیندہ ہے میار اس دا پھر دورا ہونا جانا اس دا دا سیدہ ہے جیڑی سمجھے چاہوے تیری سمجھے جو فصلہ نہیں یمدیان تو تخلیق کائنات مسبب ذاتان دے فضیلت کے بیان کرے سے آپ علی کو لہاں کے پہ یادی ہے یا علی اللہ کو انہوں کتنا عظیم بنایا ہے اللہ کو انہوں نے کتنا عظیم بنایا ہے میں اس طوری دھرتی تے توانے نانا لسننی میان پھر سنو کیا کیا ہے میں زمین تے بسم اللہ ایک سلوات پڑھ لوگ رہنے پھر سلوات آلو سنوات اسی جنگاں پہ مارنے آئیں اپنے شعور دے میارت پہ لڑنے آئیں کدھی تخلیق تے لڑ پیا کدھی کہیں جے رتبے اور میارتے لڑ پیا حالکہ آپ ککھ نہیں جانگ اگلے گھر دی شروع کر دیتی ہے لڑنا لیس میں آرتے لڑ پنگن کہا کہا اہلِ بیت سارے رید تخلیقے وہ کبری گئے حالکہ تو یہ نات ہتامی تیرے شعور دی گال نہیں غصہ بندہ کیوں کرتا ہے انہیں اپنی تخلیق لٹھی ہوئیے اسی آلِ محمد نو اپنے نال مثال دے وان تو خاص اس گالے تو ڈرنے آئیں صاحبانِ تطہیر سادے رید کی میں آسکدن جلے اسے گلتے ہی سید کرے سو نا تو جب مندی بھی گل کرے سو تو زمانے دی تخلیق جو بکھائے ہو ما رمضان دا مہینو وے ماہی روزے نالو وے پوتر جامپو وے اوہی سجدے جو وے کیا کرے سو ہلگی پاڑی ڈیوٹی بھی نہیں ہے انہوں نے سوچنے لگ پہے ہو جیدی شاید ملکو کبرج پجیمنا ہے اہلِ بیتی تخلیق کی میں منہ نہ ہوں پنجبے امام تھے کبندے سوال کی طیبنا رسول اللہ علم غیب کیا ہے فرمایا جو علم غیب ہے وہ جو یہ ہے اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا یا علی کے بھی ایک کچھ شان اللہ جو میں زور لازے کھلا بلے نہ میرا باقی زوریوں کو جا رہے ہیں لیکن یہ سور سدہ ہو لائے جو سوری نہ بنے تھے میں علی ناصر تلاڑے ریت تا نہیں پڑھ سکتا میں انتا اگلی مجلس نہیں تھا ہی جواب ہوئی سی لہذا کوشش کر رہے ہیں اب یہ آواز نکلے تھے میں دو جملے آگ سکا یا علی کے لی شان بنائی اللہ توانی زمین تے میں توانی نا تو سنڑی نیا کوئی ادھے علی کی زوجہ کوئی گاخدہ مصطفیٰ دی بیٹی کوئی آدھے حسنین دی اما یہ میریان حدا توانڈنال اطلاع دے دیم توانڈنال تو سنڑی نیا مولا بڑے خوش ہو گئے ابی بیاتی جو نراض نہ ہو تحق فکری عطا آئی دا سدہ مولا فرمایا دسو بطول ابی بیاتی اے زمین تے میں توانڈے نا تو سنڑی نیا تجلے تسا مدینہ آلے اسمانہ درمائی دے وات اتھے تسا میرے نا تو سنڑی دے میرے نا تو جو اجینہ بندیاں اتہینہ ہاتھ نہیں کیتا ڈالڈا مار گیا بندیاں نو طاقتہ رہیاں نہیں اچھلو جیوندہ بندہ ہاتھ ہلا ہاتھ دستہ تے میں بھی بیٹھا ہوا اور ہمیں اپنے گولو نہیں آکھا جہا تجلے تجلے زمینہ تو بلندیاں دی طرف جاندے ہو میرے نا تو سنڑی دے ہو یہ انا بہ دے انو دسنا مہا جیڑی ریویت تو بغیر رک دے نہیں جیلے پانچ چادر دے تلے ہن خالق تو ملیک کا پچھیا جدان سیدان دا تعارف فاتمہ تو بغیر مکمل نہیں ہوں دا تو کیڑا فضائل بلے سے اللہ تعارف کرا بطول بیان کرنے دا مقصد علی بات سے پھر میرا دل لے تود منگ اب میں دے ماں بی بی دی آلی منگ تا تو ہو ہے جیڑا آج جیس ہوئے فرمائے میرا دل لے شہو ہر امنا دن آتے تاریخت لکھی وے تو یو جیہا منگ لے بطول منگیا کے علی دیتا کے بی بی آخیا منگنا تو آتا حکم ہوئے تو میں نوکری کرا مانگ لے نہیں ہوں نہیں دا منگن علی شہر رہے تو کوئی نہیں گئی پوری کائنات دی تخلیق دے سبب دا نام مصطفیٰ ہے جیڑا میرا پی ہوئے پوری کائنات دی تخلیق دے مصبب سبب میرا باپ محمد ہر مشکل گان مشکل کشاب میرا شہر جنت دے سرداران دی ماہاں دو سو جڑی شایر رہ گئی ہے مانگ لے ماں منگن دی تشایر ہے پوری کائنات تہن علی سمائے تو ہم بیار مرسل کے انہوں میں میرا باپ آوے تو اٹھ دیں جنت علی بھی شامل ہے یا علی میں نے اپنا پتہ نہیں لگا پوری کائنات جس محمد کان اٹھ دیئے جلے میں آمان ہو مصطفیٰ میرے کان اٹھ دیں جڑی تخلیق کائنات جتنے ہی سبب ہائیں مصبب ہائیں جہیں جہیں نا تو سننی دیں آج تو بعد اوہ سننی دی ہے زخمی پاس ہے علی میرے بعد ایسے لوگ ممبر تے پڑھنا لیں جنہاں اوہ سنن کے پکا گا تے پڑھ دیں تکبر نہیں کرنا چاہیے سادے بعد اوہ بندیوی ممبر تے تشریف فرمانے جنہاں سونتے ہسی پڑھ دیں ایتا کرن میں سانیاں تے جو تسا سانوں بھی سون دے پھر بھی ایک جملہ کرنا چاہنا دعا کی تی کرو خاص کردھی ہیں ایک آل سنن دی ہوئے جے پیکے ہو منتاں اور دنیا تے پہلا وجود تھی دے تارف دا پیکا بوا جے تے مرن تو بعد پیلی اطلاع اوہ دے پیکے انو دیوی دیئے دیں دا جنازہ چامنے انے چامن تو پیلو اوہ دے پیکے انو دسائے تسائے اور دنیا تو ٹر گئے تو اڈا انجل رومان تو میں نے پتہ لگ گیا ہے چلی تکے بیٹھے ہو میں ظلم کوئی نہیں پڑھنے میں ارمان پڑھتا میرا پڑھا مزا جے ظلم او پڑھتا ہے جنو پتہ نبیہ لگ دوئے ارمان کہنوا دے ظلم دنیا دے ظلم دا پہلا تارف یہ ہے ظلم آلے کیتے ہوئے زخم نو جتنی دیر زخم راندہ ہے اوہ درد راندہ ہے جلے زخم مند مل ہو بنجھے درد نہ ہوئے تو کوئی پچھ لے یہ نشان کی ہے اوہ اس سے لئے آدم دا ہے جیڑا ارمان ہے اوہ زخم چھوٹ بنجھے نہ اوہ نال راندہ ہے تھی ارمان اس نے وقی دے جڑا چھڑا جیدیاں نہ ہوئے مرن توی باہد ہوئے اچھا ارمان دے اپنے وزنن کچھ ارمان ہو ہیں جڑے دنیا تے جیدیاں جیدیاں بھولوئینن کچھ ارمان ہو ہیں جڑے قبرتے نال راندن اور انہ دے رومن دے میارے جلے بندہ دنیا تے روند ہے تو پانی روند ہے کیونکہ انہوں فطرت روئی دیئے ارمان زخم درد تھی جنہوں غیرت رواوئے واتو پانی نہیں روندہ خون روندہ تھی جنہوں غیرت رواوئے واتو چھڑا جیدیاں نہیں روندہ مرن تو بعد بھی روندہ سب ہی کرتے ہیں کوئی ایک کو باندھ کرے آگئے ایک کو بالکل باندھ کر دے بس مسائب دیئے دو سترہ کھڑیئے میں سیرت النبی سنی مورکھ دی کتاب بے بڑھ دام ہوں شیبلی نومانی وہ مر چھوٹے چھوٹے وچ دے دیں دیں نا تو سمجھ دیں شاید یہ ساڑا جملہ لوکو ویسی کیونکہ ایسا عالم دا نہیں ہے ہاں تذاکر پر گلیں تھے باتے ہوں نے ہاں کئی گا لگی ہو جہی لبھے جیسے ممبر دے پڑیئے زمانہ جاہلیت دیکھا کریں دیں ہاں بس ایتھے چار وین سنیں دیں زمانہ جاہلیت دہت صحابی قصہ پر سنیں دیں مولدی قسمت والی چوت توجہ تو میں اتنا مطمئن ہو گیا سارے عبدیاں دیں توجہ میں ہی تیرے لکھنا لگیا دیں صحابی قصہ پر سنیں دیں یا رسول اللہ میری بچی آئی میں ایک رات پہلے گیا قبر تیار کی تھی قبر بناتے رکھایا نال پتھر رکھایا صفیتی ہوندی ودی آئی میں دھیر چاکے ٹرپیا بچی ستی رہی میں ٹریا رہا بچی ری رسطہ جہاں گو گئی اس لٹھا میں کتھے آ گئی ہیں گھر نظر نہ ہے تو جھک کے لٹھا میں چاہوانا لگا ہونے تو پیوچ آئی ودہ ہے وہ تو انہوں مہ دیگل یاد آئی کوئی دن او سی جدہ میں نو ساں تھے تیرنو پیوچ آئی ودہ سی ان یہ سمجھیں آج تیری زندگی لے چھیکڑی دینے تیرنو پیوچی دیاں دفن کر چھڑے سی چاکٹ ہو گیا نٹھوس میرا موں نٹھوس تو رومن لگی بابا میں ادھے لئی میں نجدو میں نہیں آمنا بابا میں نو دفن نہ کر میں نو مار نہیں میں نو جی میں آکھیں میں تیرے کان زندگی گزرے ساں آکھیں تو میں اندرو بہر نہ ساں اگر دیاں سن لین پیوچی نا دا موں ویک کے جیندن اس دور دی تھی اپنے دور دی کہیں دور دی مجبوری سن آج دی اپنی قوتی ویک پیوچی نا دا موں چم گیا دی میں نو مار نہیں جی میں آکھ سے میں زندگی گزرے ساں تیرے کان حویلی تو بہر نہ نکل ساں تو ضعیف ہو ساں تیرنو کپڑے دے ساں تیرنو جوتیاں پوائی ساں موں در ویدھا دے میں ویکھے تو موڑے اکھی میری تلے میں کائی نہیں سنوی اور رون دی آئیے میرے موں تو جھک جھک بنیے میں نو مار نہیں میں تیری یہ مرہ منے ساں اچھواناک ایک جملہ بولے بچیاں دیئے میں نو اس سے لے مار رہا جی میں تنو جان دینا موں تم میرا پیوے میں نو مار نہیں یہ کت سا بے سنن دے پیغمبر سنن دے بیٹن اتا میں جی لے انہوں لٹایا نا تا سینے تا وزنی پتھر رکھیا او بابا بابا گار کے سوڑے نیری میں پتھر رکھتا رہی ہم جی و جی میں رکھتا ہے پتھر مکمل ہوئے گبر دی شکل تیار ہو گیا رہی جیتے تھے میرے کانتے آواز روما نا تیم دیری میں بولے یا نہیں بیٹھا رہا جی لے رومان دی آواز بند ہو گئی میں مساہب نہیں پڑھنا مساہب سنن دا شعور دے منا جانا مساہب میرے باد بھی اچھا پڑھنا تھا شعور دے منا جانا مساہب پڑھیں تھا کیوں میں سننی تھا کیوں میں جی لے رومان دی آواز باند ہو گئی تھوڑی دیر بعد میں بچی رو سادھ مار رہا ہے بچی اگر زندہ ہے تو بلے سی جلے میں سادھ مار رہا ہے نا بچی روی آواز نہیں ہے یا مولا میں قبر چھوڑتے اٹھی بھی ہے انہوں نے مگ گئی انہیں قصت سناوا نا لپی آتا ہے جو میں یہ لٹھا ہے نا پیغمبر در اکھی دا پانی نبی دے داڑی چو قطرے بن کے پیغمبر فرمایا صحابی ایک سوات سنا تو کوئی پتھر دا بنے ہو یا بندہ ہیں صحابی ایک نو رسول پہ ادن کی سوات سنا حیران ہو کہ صحابی ادن میں کہ حبیب خدا زمانہ جاہلیت کی بات پہ روتے ہو سرکار فرمایا اگر میں نروما تا تیرے نال اس ظلم شریک ہونا تیرے نال رل ویسا اللہ اگسی جیڑا راضی ہو گیا ہے ای دفعہ نے چشاملے کہ میں رو کے اس وقت دی مظلومات رحم کر رہا میں او دی مدد کر رہا رو منا میرا اس کان مدد اتنے بندے مجلس سے چھو بیٹھو زمانہ جاہلیت دی بچی تے حسول روندہ ہے کیوں وہ روندہ ہے آدھے رحمے اس زمانے دی بچی تے کدیو نہیں رو لیا کر جنو بزارا چھو مریندہ ویخ کے اکھی نوٹ ویندہ ہے جنو بندے میرا مو در ویک حیران بیٹھر اور تُو گوش دہ بڑے آیا بندے ہیں میں نے یہ کوئی پرواہ نہیں میری مجلس بنی ہے یا نہیں بنی کوئی بختان دی موسم ہوں دیئے یا تعرف کران دی ایک موسم ہوں دیئے آجا ست تعرف کرائیے سانوی شدہ ممد ہے میں تو انوید دسلہ جانا تُو جو اتنے بندے آئے ہو دیاں بھائینا تو سانو کوئی تکلیف ہے نہ تگوا دیاں دسے اگر ہو ایکس یہ بھائی کی میں بولے ہیں تو میں اپنا دکھ گواں دی نو کیوں دساں میں اپنے بھیراں دسے ساں اپنے شوہر نو دسے ساں اپنے پتر نو دسے ساں اپنے ماں باپ نو دسے ساں بھائینا بھیراون دسے ساں تیرا دکھ تُو غیر نو نہیں دسے دی تُو قدیبی نہیں سوچیا تُو سا کون ہو جنو ایلیدی دی دا سا دکھ سنی نے مو دی رہے کہ حیران بیٹھی ہوں دی اصلا شرم میرے جیا بندہ تا شرم سار ہوندہ ہے کہ کیوں آئے نے یہ کون نے جننو میں ایلیدی دی دی برکی دی گل پیا کرے نا تَمیرے بیاندہ مقصد ہے جے تُو نا لگ دا ایلیدی دی دا میں قدی تی نو دکھ نگد سیندہ جلے تُو ہنکو کا مار کے رونا ہے تیرے اس رومن دے ہر ہر ہانچ دی قسمیں تیرے دل تے لگ گئی ہوئی ہر تکلیف اور چوٹ دی قسمیں جلے تُو ہی تے رونا ہے میں نو حسین بادشاہ دیو گا یا آدم دیے جلے کربلا زخمی بائے کے آتا ہے شیعہ کدی تو کربلا ہو میں کدی اپڑی اکھی نال دیکھیں لوگا میں نو تھکا تھکا کے مارے آئے لوگا میں نو روا روا کے مارے آئے بس اتنی دیر مجلس دا مقصد آئی آیا کر تا آل رسول دا بان کے آیا کر جتنی دیر بیٹھا رومن کان بیٹھا تیرے تھک گیا بندہ ہیں ٹور گیا کر تیرے اینجی میں بندہ نہیں سامنے کھلے ٹولے بنا کے اینجی نہ کھلے گا میں نو بختان دی کسا میں علی دی دیر اتنا مارا نالیاں نہیں روایا جتنا ٹولے ہیں روایا جلے ہس دیا نا تیرے ہردھ کر گیا دیا نا جڑی نہیں اٹھی سگی بس اتنا ہی ماں پڑھنا آئی ایک لفظ علامہ زہر پیچھا بیٹھن لفظ تہس جو کوئی حکیم کھرالچ دوائی پاکے انہوں اپنے ہتھیار نال اتنی دیر رگڑ دے کہ جنی دیر وہ کشتہ نہ ہوئے وہ تہس نہیں ہوں دی تیرے حسین آکھیں لوگوں نے مجھے تہس کر گا لیا کہنی میں نے کئی جلنوں دی علی دی 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 غروبت تے میرا دل لاتا ہے میں اونا بندیا نا بد دعا دے ماں و تیری ازاد حتھنال بھیران رووے تو مطمئنے قدیس ہوچے ہی بہتر لاشت زنجیرہ نال تے با جماعت کھلو گیا دی زمین نو مولا بناوا حسین آدین بھین کے پہ یعنی بی بی آدین تو خرچیں اتنا کار دیتا ہے تیرے خسون دی خشبوز زمین اچھے اتنی مل گئی ہے میں ہون تیری زمین مولا بناوا میری جماعت تیار ہو گئی ہے نمازیاں دی تیری دھرتی تے ازاد حتھا لے نمازیاں سن میں قیدی نمازیاں نال تیری زمین مولا بناوا جوش نال کوہنیاں نال پتھر تے تیر جو ہٹا ہے نا تو کوئی ٹکڑا ایلی دی تھی دی گسنی تے لگ گئے چاند کتر زمین تے لاش تر پھئی ہے بھین کے پئی کرے نہیں آتی ہو ہون تب مولا بنا گئی ہے مجھد رہے جماعت یہ سانی تے دینے بس چار وین سن لو جتنی اگل نا کرا مسائب دی اپنا مکہ نالا ذکرے اگر تیر دل لوے نا اپنے گھر نوے نجوے کھانجی میں آج بطول دا گھر ہو سی تو بات کوشش کریں آج ہیک لحظہ نماز اشاعت و بعد بیوی نو پیک کے گھر چاپڑائیں تیجے بالوں نے نکے نکے تو پچھ سن بابا اممہ کی دے انوان ہیک وری آنکھیں آج تو بعد اس کوئی نہیں آمنا مڑ بچے ہیں دی قیفیت و ایک کے سوچ دا رہے ہیں جے حویلی بطول دی ہوئے تیجے رات لاؤں ما بطول جو کائن ہو سی پوتر جولی چبان دی ہو سن دی کانڈ پچھو کھلو دی ہو سی ویدیاں ما دی مسند دی رو سن ما پہلا جملہ باتا کھنے جانا جائیں دائیں مرد ہے کائی بی بی مرپوے پہلی اطلاع پے کے انو جب نہیں کوئی غریب ہوئے آج رات ایک سنت ادا تا کرے تو مئیو تنا چاہیں گین میں نو بندے ہو وہ جل رات ڈھل پاوے نا ارام ارام نال پہری رکھے آئے تو انجے کہیں قبرستان کوئی روزہ نیڑے ہونے تو اتھو تے لگے ونیا ہے تو لوگ پچھن خیرے کی دے آئے ودے ہو اکھے آئے سنت امیر پوری پہ کرینے آئے ویکھن لگے آئے جا جنازہ لکامن ہوئے تو لوگ راتی ٹر دے کے وین دنیا دی سب تو وڈی غریبی ہے یا دنیا دا سب تو وڈا غریبی ہو ہوندہ ہے دنو جنازہ لکامنے پہن ترہتو چارمنٹ بس راجرنیہ سنینان کی نگری چھڑے اٹھارہ سالان دی پتول موت مانگ گا مار گئی اٹھارہ سالان دی موت مانگ دی آئی چون سالان دی زندگی مانگ دی آئی جڑی موت مانگ دی آئی یو دے زخام تھوڑے آئین جڑی زندگی مانگ دی آئی یو دے زخام دھیر آئین پتہ نہیں کہ انہوں سمجھ آئیے جڑی موت مانگ دی آئی یو دے جنازہ وطانتہ آئین جڑی زندگی مانگ دی آئی یو دے جنازہ بہوں دور آئین جڑی موت مانگ دی آئی یو دے کفہ نالے آئین جڑی زندگی مانگ دی آئی یو دے بے کفہ اجہ انہیں سمجھ آئیے جہ نوبتہ نتہ موت آئی یو دے روانگ دی جہا اللہ بھگئی جڑی چھتری شہرانچ مارین دی رہی یو دے جہاں نالدھی جہ نوبتہ نتہ ماریا میں اس در راضے دے تلے علی ان اترائے حق نہ ماریا نراضوں کیا دیا یا علی دکھنا بھل سی مترائے ویری سڑی آئے تو آیا کیوں نے علی ان جدہ تیوں ساڑ ماریا اس لے میرے گلے جرسیاں ان لوگ گلیاں چلائی پتہ نہیں کیا جیز آکھ نہیں سننا ہے بطولہ دی آئی تیری مجبوری تے راضیاں اٹھارہ سا لالی بطولہ دی آئی میرا میت لکا میں چون سا لالی بطولہ دی آئی رات جو رونا ہے میں کوئی کفن منگیا ہے دنیا تے پہلی بھائینا جڑی کبر جبے کفان راضیاں چھے روٹا جا جا جینا من دادا میں نے زندگی چرو مڑن نہیں آیا اتنیاں دیاں بھائینا تے سوال کرےنا کیوں تے انہوں پہ کے راضی کرے دےنا کیوں بھرابر کے چادران لباس دے دےنا پیوہی دہ دے میں جاندے کیوں راضی کریں دے جتنی دھی راضی ہوئے اللہ دعا سنگا ہے یہ گال بھین شام اچھ کبر اچھ کی تیئے آ دیئے میں نجھو راضی کرےنا ہے کیوں کرےنا ہے آ دے بھین دھی دعا لگ دیئے بھی بھی آ دیئے ایس تو و دیر اللہ کے لیے جو بے کفان راضیاں میں تے تھے اتنی راضیاں اپنے مدینے دھی بطول ایک زخم کانا دیائی میرا میت لکا میں تو غریب دائیں میں جاندیاں میت نچا شام اچھ و دی نبیسا میں سمجھا ہی نہیں سکے میں تیرے کال معافی مگدہ جمعلا جیڑا میں آگھانا یوں نوٹے وزن تے نہیں آگھ سکے بھینہ دعا کریں دی آئین بی بی آ دیئے دنیا تے پہلی بھینہ ہر بھینہ زادتھنا دعا کریں دی میں کبھر چکے دو کہ تیلو دعا بھائی کریں دی سیدہ دکھائی دعا کریں دی اب یہ کدھائی تہ تیری رات روک وے چی سیدہ دکھائی میچھال دے لینا سر تلالا ملک دا نام بھارے وینہ کھنا جانا جلے بی بی آ کھائی دعا کریں دی کدھائی رات روک وے چی سیدہ دکھائی کنے رکھ سی آ دیا کدھائی تبا کرنو دہڑی لائے پھوسی سیدہ دی آ دیا با کرنو سہرے پھونے اور میں کبھر چدوا کریں دی آزمینوں کو یک بھار بھول مجھنے